بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اس سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس سپیشل پاڈکاسٹ میں سپیشل تو نہیں ہے ویسے روٹین جی پاڈکاسٹ ہے ہماری اس میں آپ سب کو خوش آمدید سیاسی تجزیوں کے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب آمیر شہباز حاشمی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں صحافی ہیں اور خاصے دل برداشتہ ہیں اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آمیر شہباز حاشمی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی صورتحال کو آمیر صاحب میں بینہ ٹائم ویسٹ کیا سیدھا آپ کے پاس آنگا سب کیا دیکھتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کو سپیشلی جو پلٹی کل آج کھائی ہے پرویز علائی صاحب نے کل وہ عمران گھان کی نپیاں تبیل کروا رہے تھے آج انہوں نے کہا ہے ہم ان کے اتحادی ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں یہ سیاست میں کوئی گریس رہ گی ہے یا سب ختم ہو گیا سب جی بہت شکریہ شاہ صاحب میری زبان کے موسم بدلتے رہتے ہیں میں آدمی ہوں میرا اعتبار مت کرنا چہدری برادران مرویجہ سیاست کے کھلانی ہیں وہ کسی چکٹی مٹی یا سلپلی پر پاؤں نہیں رکھتے ہیں ہر ایک سے وزہداری کے نام پر بنا کر رکھتے ہیں اور پھر سب کی صورتحال تو یوں تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیکے سے میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا ہر ایک کو گمان کے چودری اس کا ہے چودری اس کے ہے حالانکہ وہ تو کسی کے نہیں تھے وہ تو صرف پاورکورلیور کے ہے اور آج جو بہت شور سن رہے تھے بہت زیادہ ہماری اپوزیشن جو ہے سپیشلی وہ اس بات کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہی تھی کہ پرویز علی نے فیصلہ کر دیا ہے اور پھر میڈیا نے بڑے ہائپ کریٹ کیا ہوا تھا کہ چودری برادران اپنے میمبرز کے ساتھ ہمارے ساتھ اتحادیوں کے لیڈ کرتے ہوئے وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے لیکن آج ٹائی ٹائی فیش ہو گئی تقریباً تین بجے چودری پرویز علی کا یہ بیان آیا کہ میں تو جناب انہوں نے کہا کہ ہم تو اتحادی ہیں اور الگ جماعت رکھتے ہیں اور جماعت کے اندر مختلف آرہ ہوتی ہیں فیصلے لیکن بہہمی مشاوط سکھی جاتے ہیں پھر انہوں نے اگلا جملہ کہا کہ وزیر عظم عمران خواہ اماندار ہیں ان کی نیت پی اچھی ہے ہم نے حکومت چھوڑی ہے اور نہ ہی اپوزیشن کو جوائن کیا ہے پھر پرویز علی نے یہ کہا کہ حکومت کا حصہ ہیں ہر مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیا تو عوامی مسائل کی نشاندائی آج سے نہیں کر رہے بلکہ پہلے دن سے ہی کر رہے ہیں اور اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کر کے حکومت چلانی انہی کے اپنے فائدے میں ہے تو یہ بنادی طور پر انہوں نے یہ بات کی اور جو اس سے پہلے جو آج صبح جب بیان آیا تو وہ میرے سامنے سے جب گزرا تو میرا ماتھا بھی ٹھنک گیا تو اس نے شیخ رشید صاحب کا بیان تھا اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں پچیس مارچ سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا اور اگرچہ انہوں نے کہا کہ میری چودری پرویز علی سے بات نہیں ہوئی لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب کے سب عمران خواہ کے حق میں کھڑے ہو جائے گے اور مولانا فضل الرومان اگرچہ بپھرے ہوئے ہیں اور ویشی جٹ بنے ہوئے ہیں لہٰذا مولانا ملک میں خانہ جنگی نہ کرائیں کیونکہ اس کی قیمت تو پھر آپ کو ہی چھکا نہیں ہوگی تو یہ پھر شیخ رشید صاحب کا بیان آج صبح آیا تھا جب یہ بات کی تو میرا ماتھا ٹھنک گیا میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ اور ہے اور پھر کال سے آپ نے دیکھا تھا کہ لاہور اور اسلامواد میں چودری پرویز علی کے حق میں وزارت اللہ کے لیے بینرز آویزہ کیے جا رہے تھے اور جن میں یہ کہا جا رہا تھا کہ چودری پرویز علی حق دار ہے پنجاب کی وزارت اللہ کا اس کو وزیر اللہ بنایا جائے تو حالانکہ آج یہ جو واقعہ آج جو میں بیان کر رہا ہوں اس سے پہلے یہ آج ہی کے دن چودری پرویز علی نے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب نے سب کے ساتھ ہاتھ کیا ہے یہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے یہ آج صبح دس بجے کا بیان تھا صبح اٹھتے ہیں اچھا سر میں معذرت کے ساتھ اس بیان پہ آپ کو یہی عرض کرنے لگوں کہ ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے تب ہی ان کا سوفٹ ویئر ریسیٹ ہوا ہے یہ اپسار علم صاحب کا بڑے مجھے وے صافی ہیں شاید آپ نے ان کو پڑھتے بھی رہتے ہوں گے اور کافی پرانے ہیں وہ اس حوالے سے تو ان کا ایک بیان تھا اور ایک آرٹیکل تھا وہ اسی حوالے سے ہی تھا کہ چودری مونس الہی کو کے بارے میں کہ نیپ نے چونکہ آپ کو یہ علم ہے کہ چودری برادران نے بیرکریسی میں بہت زیادہ اپنے تعلقات اس طور کی ہوئے ہوتے ہیں تو انہوں نے نیپ نے خود آگے بڑھ کر ان کے کوئی آفیسز آئے اور انہوں نے چودری پرشجات کو اور پرویز الہی کو یہ انفارم کیا کہ ہمیں عمران خان کہہ رہا ہے کہ چودری مونس الہی کو جو میرا وفاقی وزیر ہے اسے وہ آپ گرفتار کر لیں اور اس کے لئے کہ ہم پارتول رہے ہیں اور اس کے اوپر اگرچہ کہ نیپ کا آج کا یہ سٹیٹمنٹ بھی آگئی ان کے ترجمان کی طرف سے کہ نیپ نے تو کوئی ایسا ارادہ نہیں بنایا ہوا کہ چودری مونس الہی کو گرفتار کریں لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس طرح عمران خان اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ گھبرانا نہیں تو اس کے پیچھے یہ طرف کے پتے تھے جو طرف کے پتےوں کا یہ کہہ رہے تھے جو اپنا دوسرے لوگ اور فواد حسین بھی اور دوسرے لوگ بھی کہ عمران خان کے پاس طرف کے پتے ہیں یہ وہی پتے تھے جو انہوں نے دکھا ایک کارڈ تو انہوں نے اٹھا کر چودری برادران کو دکھا دیا جس کے بعد چودری برادران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی کرتے ہیں جو ان کو وہ کہتے ہیں اب وہ کون ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں اب انہوں نے جب ان کو کہا کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں تو کیا انہوں نے نیب والا سلسلہ سنبھال کے نہیں رکھا ہوا تھا یا وہ نیوٹرل نہیں رہے اب اچھا شنید ہے شنید ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملات جنرل جعوید باجبہ کے ساتھ بہتر ہو گئے ہیں انہوں نے باجبہ صاحب کو ملازمت میں ایکسٹنشن دینے کا پکا وعدہ کر لیا ہے اور کہا ہے مولیاء قیدے اور سارے انہوں کہ میں تیری پکی مشوقہ ہوں اور درخواست بھی کی ہے کہ اس گرداب سے اس کو اب بہر نکالے اور اس کے بعد یار کہتے ہیں کہ اب کوئی معاملہ کسی اور طرف جا چکا ہے تو پشاور کا کیا ہوگا پشاور کا کیا ہوگا دیکھیں پشاور کے اس کی دوستیاں کسی کے ساتھ نہیں ہیں عمران خان کے اس کی اپنی مفادات کے ساتھ ہے وہ نہیں اس نے یہ کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دے جی اس سے کچھ تعلق نہیں ہے میرے نیرے آپ ہی سب کچھ ہے تسی آپ میرے ران جائے گی ہو بہتا ہی نے اپنے حیری مسکل میجھا ہو تو میں ایمو کھیڑِ آپ نو رہند دیakedے خیڑیاں گن کو گھڑیاں اپنے پاپی گھڑیاں جس میں اپنے پاپی ہوں بجولن کھیں کی وجہ کا اچھا اب ہم آتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے تقریر پہ وزیراعظم عمران خان صاحب پہ ہم تنقید تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ایک چیز انہوں نے آج ہائی لائٹ کی اور پچھلے کچھ کافی دیر سے خبروں میں بھی ایک چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ جنائٹڈ نیشنز میں اسلاموفوبیا کا دن منانے کی بات ہو رہی ہے تو وہ ایک بڑا اقدام ہے اس گورنمنٹ کا جو کہ شاید اس سے پہلے واقعی میں کوئی حکومت نہیں کر پائی اور جو لوگ مغربی ممالک میں رہتے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہے کہ اسلاموفوبیا ایک ایسی چیز تھی جو پچھلے کچھ عرصے میں بہت آگ پکڑی تھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی تو وزیراعظم کا یہ اقدام جو انہوں نے مغربی ممالک کے سامنے رکھا اور ستاون ممالک نے اسلامی ممالک نے یہ تحریک جمع کروای اور یونائٹڈ نیشنز نے اب ایک خاص دن مختص کر دیا ہے اسلاموفوبیا ڈے کے حساب صاحب سے تو اس بارے میں آپ ان کو اپریشیئٹ کریں گے صاحب ایکچلی اس کے معاملات کچھ اور بھی ہیں کیونکہ بہت عرصہ پہلے ایمیرٹر ٹھینک ٹائٹ نے یہ کہا تھا جب کہ ایک تیسری جو جنگ ہوگی وہ آپ کے ساتھ جو متحرق قوت ہے وہ اسلامی دہشت کر دی ہے تو انہیں اس کا روٹ کاز بھی ڈونڈ لیا تھا اس وقت اور اس کے لیے یہ کہا تھا کہ جب آپ دیوار سے کسی کو لگائیں گے تو اس کا نتیجہ پھر مغرب کے لیے امریکہ کے لیے ان کے مفادات کے لیے اکھوزت پہنچ سکتی ہے اچھا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی اس میں کوئی نیازی کا کوئی کردار نہیں ہے یہ اور نیازی تو وہ صاحب ہیں جس کو امریکہ کے پریزیڈنٹ نے آئے تک فون کرنا وہ انتظار منتظر رہے اس حد تک منتظر رہے کہ وہ بے قرار رہوے بے قراری جب بڑھی تو اس طرح بڑھا اس طرح بڑھا تو اب یہ صورتحال ہوئی کہ پگلپن کے دورے پڑھنے شروع ہو گئے محصوب کو اور معذرت کے ساتھ وہ ابھی بھی انتظار ہے اب جب وہاں سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا تو اب وہ جو بھی مرضی کہیں صحیح ہو گیا سر اچھا اس کے علاوہ انہوں نے ستائیس تاریخ کو جو عوام کا جلسہ اچھا تھا سر آپ کو یہ چیز تسلیم دیکھیں میں آپ کو بار بار ان کی اچھائیاں بیان کر رہا ہوں اور لوگ کہیں گے انہوں کی ہو گیا ہے تو آج ان کا جلسہ اچھا تھا اچھا ایک اور بات ہے یہ خدا کا باستہ ہے آج ان کو سات آٹھ سال ہو گئے ہیں صوبہ حکومت ان کے حکومت ساڑھے آٹھ سال نو سال ہیں مہنے والے ہیں صوبہ حکومت ان کے پاس ہے اور اقتدار جب ان کے پاس ہو تو پھر آپ اپنے اثر اصوخ بھی پیدا کر دیتے ہیں اس صوبے میں تعلق بھی پیدا کر لیتے ہیں تو نتیجہ اس پہ پھر بقائے معاملات بھی اس میں ہمیشہ آپ کو ہم جانتے نہیں ہیں ہم صحافی ہیں ہم نہیں جانتے کہ سرکاری جلسے کیسے ہوگا کرتے ہیں جب وزیراعظم جب وزیراعظم جہاں آئے ان کے اعزاز میں ناکاد ہوں جلسوں کا تو سرکاری مشینری کیسے استعمال ہوتی ہے یہ دیکھئے گا اگر یہ اقتدار سے ان کو علیہ ہو گئے تو پھر ہم دیکھئے گا کہ یہ کتنے بڑے جلسے کرتے ہیں کون سی سرکاری مشینری پھر ان کے ساتھ کام آئی ہے تو پھر تو جو ستائیس کا جلسہ ہے جو انہوں نے ڈی چوک پہ کرنا ہے وہ تو اس سے بھی یعنی اس کے اندر تو انہوں نے پوری جان لگا دینی ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی بھی ان کے ساتھ ہو گئے نیوٹریلیٹی ختم ہو گئی ہے تو پھر نہیں یہ ایک رومرز ہیں میں جس طرح بات کر رہا ہوں یہ رومرز ہیں افواہ افواہ ہے ہمارے پاس جو ہم لوگ از اصحافی ہیں یا کچھ بات کو سمجھتے ہیں تو بینٹ سطور میں سمجھتے ہیں ہم بات دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم نہ آپ نجومی ہیں نہ میں نے کوئی فال نکال لی ہے تو اتا فال نکال لی جس پر ہم مستقبل کا تعین کر سکیں ہم ہم ان چڑیوں کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہے جو ہر دوسرے دن ہاں بے شک تو ہم نے بینٹ سطور میں دیکھنا ہوتا ہے حالات کو دیکھنا ہوتا ہے اور ابھی اس کے اوپر حتمی بات ہم نہیں کر سکتے کہ کیا اخدار کی جو پاور کلڈ پاور کلڈ اور جو ہیں جو کنٹرول ٹاور ہے اس کے معاملہ سلج گئی ہے کہ نہیں سلج گئی اور پھر لیکن یہ ایک روایت ہے ایک رسم ہے ایک تریک ایک کار ہے جہاں اس آدارے کا محبتوں اور دن تمام ہوتے ہیں وہ بے اتنائی برد لیا کرتے ہیں وہ مو پھیر لیا کرتے ہیں کیونکہ ان کی محبتوں کا انفتوں کا دم بھرنے والوں کی بڑی لمبی کتار ہے ہر آدمی آگے بڑھ بڑھ کر کوشش کر رہا اور اوپر سے جھانگنی کوشش کرتا ہے کہ ان کی نظر مجھ پہ پڑ جائے اب کس کی ان کی نظر کس پہ پڑتی ہے بلاور پہ پڑتی ہے زرداری صاحب پہ پڑتی ہے کس پہ پڑتی ہے یہ بات کی بات ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو ان کی بہتر سال سے جو روایت ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی وہ یہی ہے کہ ایک بات دل اچھاٹ ہو گیا تو پھر وہ دل اجڑ گیا تو پھر دوبارہ لوٹ کے نہیں جاتا مجھے 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 لگا آپ بہتر سالمن کو بہتر ہورے دے رہتے ہیں اس کے ساتھ نہیں سر جی وہ ہورے دینے والے ہم اور آپ کون وہ ہور بطور ہور اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے پیش کرنے والے ان کی بڑی کتار ہے نا جی لمبی جو بڑا اس نے میک اپ کر کے ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے کہ جناب ہم میں جناب ہماری طرف بھی یہ نگاہِ الفت ڈال دیں تو ہم آپ کے خادم رہیں گے اور یہی یہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سیاست کا علمیہ ہے یہاں پر کوئی سیاسی پارٹی کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس لیے سیاست نہیں کر رہا کہ اس نے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں اور جیسا کہ ہم اپنے ہر پروگرام میں بار بار یہ بات آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ جناب آپ کے مسائل کا حل آپ خود ہیں جب تک آپ اپنے علاقے کے اپنے محلے کے اپنے ایم این اے ایم پی اے کانسلر کے سیٹ پر ایسے لوگوں کو نہیں بٹھائیں گے جو آپ لوگوں میں سے ہیں نہ کہ آپ ایسے لوگوں کو بٹھائیں گے جنہوں نے صرف و صرف آپ کی جو تھانے کچھری کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے بلکہ ایسے لوگوں کو بٹھائیں جو آپ کے مسائل کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کریں گے وہ آپ دیکھیں آپ ایک نظریہ کی بات کر رہے ہیں ایک سوچ دے رہے ہیں اس اس وقت کہت اور رجال ہیں نظریہ دم دور چکا ہے پاکستان کی سیاست میں ایٹی فائیو کے بعد بڑی بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ نظریہ ختم ہوتا گیا اور کمرشل کارپرٹ سیکٹرز اور دوسرے لوگ انوارف ہوتے گئے اور نظریہ بہت کوپس پش ڈال دیا گیا دھکیل دیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہم جیسے جو مفتے ہیں نا پاگل لوگ ہم جیسے وہ ایک نظریہ پر قائم دیم تھے ہم مر جانے کے لیے تیار ہوتے تھے اس نظریہ کے لیے اور آج بھی نظریہ کے لیے مر جانے کے لیے تیار ہیں ہم ہماری ارادت کا جو مرکز ہے وہ عوام ہے عوام کی محبتیں ہیں اس پاکستان سے محبت ہے اس پاکستان کے ہر اس انسان سے محبت ہے جن کی چھت پر ساتھ میں ٹپکتی ہیں جن کا کرب ہم سمجھتے بھی ہیں تو بہرحال اگر شہید جرفکار ریپورٹوں سے بھی ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کا دل بھی انہی کے ساتھ ڑکتا تھا تو یہ علویہ ہے کہ آج سرمایہ دار جو ہے وہ اپنے مزدور کی نمیندی کر رہا رہا ہے ایک جاگردار ایک بے زمین ہاری کی نمیندی کر رہا ہے اور یہی مسائل ہے کہ عام انسان کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو پا رہا اور جب تک ان طبقاتی بنیادوں پر عام کسان کا نمیندہ عام کسان نہیں ہوگا جب تک ایک مزدور کا نمیندہ مزدور ایمینے بن کے نہیں پہنچے گا عام انسان نہیں پہنچے گا اس وقت تک مسائل بھی یوں ہی رہیں گے بے شک کہ آپ نے درست فرمایا سر اور یہی ہمارے معاشر کے اس وقت سب سے بڑا علمیہ ہے اور سیاست کا سب سے بڑا ناصور اس کے ساتھ ہی اپنے تمام دیکھنے و سننے والوں سے اجازت چاہتے ہیں امید ہے کہ آپ اس بارے میں سوچیں گے ضرور کہ آپ کے اطراف کے مسائل کا حل صرف آپ ہیں اپنا خیال رکھئے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے مجھے ذلی حسین کو اور عام شباد حاشمی صاحب پہ اجازت دیجئے خدا حافظ